ہلو گائز میں شہ فارن کپتہ آپ کا سواگت کرتا ہوں دا کچھن اوکم اور آج ہم لے کے آپ کے لئے ایک بہت ایزی وائٹ سوس کی ریسپی اسے بنانا بہت آسان دو سے تین منٹ میں آرام سے بن جاتی ہے تو اسے ایک بار آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وائٹ سوس میں ایک اچھا فلیور دینے کے لئے سٹرڈ انین بنانی ہوگی اور سٹرڈ انین بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک انین لیا اس پہ بے لیف لگا کے کلوو ایسے لگا دیا سٹرڈ انین ایسے ہی بنائی جاتی ہے آپ ایک بار اس کو اپنی وائٹ سوس میں ضرور ایڈ کر کے دیکھیں بہت بڑی ہے اس کا فلیور آتا ہے اور اب ہمیں بے لیف انین کے چاروں طرف لپیٹ کے کلوو کی مدد سے پیرز کر دینی ہے تاکہ یہ وائٹ سوس میں کھلے نا تو اب ہماری سٹرڈ انین بن چکی اور اب یہ ہمارے ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں وائٹ سوس بنانے کے لئے چاہیئے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم نے ایک پین رکھ لیا اور اس کے اندر ہم نے ٹوٹل انگریڈ گرامز بٹر ڈالا ہے اور ہمیں بلکل لو فلیم پہ ہی بٹر کو میلٹ کرنے تاکہ بٹر ہمارا جلے نا اور تھوڑا سا ہی میلٹ ہونے کے بعد ہم اس کے اندر فلار ایڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر ہمارا تھوڑا میلٹ ہونے شروع ہو گئے اور ہماری فلیم بلکل لو ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا فلار ایڈ کریں گے اب ہم نے اس کے اندر ٹوئنٹی گرام سی فلار ایڈ کر رہے ہیں جتنا ہم نے بٹر لیا تھا سیم کونٹیٹی میں ہمیں فلار لینے اور اگر آپ کے پاس وینگ سکن نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سپون کی مدد سے بھی کونٹیٹی میزر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے تھوڑا سا پکانا اور وائٹ رو بنانی ہے اور آپ دھیان رکھیں کہ فلیم آپ کی تیز نہ ہو اور یہ بلکل بھی نہ جلے تو بیسکلی ہمیں ہاں پہ مہدے کو اچھے سا پکا لینا ہے تھا کہ اس کا کچھاپن ہماری وائٹ سوس میں نہ ہے بٹ یہاں پہ ہمیں مہدے کو آورکوک بھی نہیں کرنا ہے ہمیں وائٹ رو ہی بنانی ہے تو آپ ایک تو فلیم لو رکھیں اور اسے زیادہ بھی نہ پکائیں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ادھر وائز یہ براؤن رو بن جائے گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر 200 ایمل ملک ڈال دیا ہے اور سٹڈ اینین جو ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیا ہے بٹ اگر آپ کو وائٹ سوس پاستے ہیں میکرونی کے لیے بنانی ہے تو آپ ملک کی کانٹیٹی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں 200 ایمل کی جگہ 300 ایمل ملک کی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک وائٹ سوس ریسیپ یہ وائٹ سوس کی اس کا ریشو 1 is 2 1 is 2 10 ہی رہتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی وائٹ سوس پسند ہے تو آپ ایسی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی سی پتلی کرنی ہے باستہ کے لیے تو آپ اس کو تو ملک کی کانٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں اور وائٹ سوس ہماری بلکل تیار ہم اب اس کی پلیٹنگ کر رہے اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسیپ پسند آئی اگر آپ کو یہ ریسیپ پسند آئی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپ کیسی لگی لائک کریں ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے دھنوات